جس نے پورے دیس میں سواست کے چھیتر میں کرانتی کی اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ہمارے سکشا منتری کو جیل میں ڈالنے کی تیاری ہے امریکہ کا وہ اخبار جو نریندر موڈی جی کی سرکار کے بارے میں چھاپتا ہے کہ کرونا کے دوران لاکھوں لوگوں کی مرتی ہوئی وہی امریکہ کا نیو یورک ٹائمز اخبار منیس سعودیہ کی فوٹو کے ساتھ دلی کے سکشا موڈل کی چرچہ کرتا ہے ہمارے دیس کے پردھان منتری کی سوچ اتنے چھوٹے اسطر کی سوچ ہے کہ دوسرے دن ہی وہ منیس سعودیہ کے گھر پہ سی بی آئی بھیج دیتے ہیں ان کو خوص ہونا چاہیے تھا کہ منیس سعودیہ کے سکشا موڈل کی چرچاج پوری دنیا میں ہو رہی ہے پہلے بھی آپ نے مکہ منتری کے دفتر پہ سی بی آئی کا چھاپا مارا ہے کیا نکلا آز تک کچھ نہیں نکلا منیس سعودیہ پہ سی بی آئی کا چھاپا مار چکے ہیں کیا نکلا کچھ نہیں نکلا ہمارے چالیس چالیس ویدھاکوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالا کیا نکلا کچھ نہیں نکلا عام آدمی پارٹی ارون کیج ریوال جی تین بار دلی کا چناؤ جیتے ہیں ایک بار نہیں تین بار دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کو دھول چٹانے کا کام کرتے ہیں پنجاب گئے وہاں آم آدمی پارٹی جیتی ہیں پرچند بہمت کے ساتھ آم آدمی پارٹی جیتی ہیں دلی اور پنجاب جیتنے کے بعد اروند کیج ریوال جی کی لوگ پریتہ پورے دیس میں بڑھ رہی ہے پورے دیس میں کیج ریوال کا سندیش سکھا اور سواست کا موڈل پہنچ رہا ہے پورے دیس میں کیج ریوال کے نام پر لوگ جڑ رہے ہیں ہم آدمی پارٹی سے جڑ رہے ہیں ابھی دو دن پہلے بھارت کو دنیا کا نمبر ون دیس بنانے کا ایک ابھیان انہوں نے شروع کیا جس کے سمرتن میں دیس کے الگ الگ حصوں کے لوگ جڑ رہے ہیں نریندر موڈی جی کے گرہ راج جب گجرات تک میں اس میں بڑا سمرتن ہمیں ملنا ہے اور جب کیج ریوال کی لوگ پری اتا بڑھ رہی ہے کیج ریوال چناؤں میں جیت رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا اسٹیٹ دوسرے کے بعد تیسرے اسٹیٹ میں پہنچ رہے ہیں تو اس کا سب سے پرمکھ کارن ہے دلی کا سکھا اور سواست کا موڈل دلی کے سکھا اور سواست کی کرامتی اس بات سے پریشان ہو کر اس بات سے حیران ہو کر نریندر موڈی جی کو رات میں نید نہیں آتی ان کو صرف ایک ہی چنتہ لگی رہتی ہے کہ کیسے کیج ریوال کو روکنا ہے کیسے سکھا موڈل کو روکنا ہے کیسے سواست کو موڈل کو روکنا ہے لیکن موڈی جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نہ اب کیجری وال آپ سے رکنے والے ہیں نہ سکھا کا موڈل رکنے والا ہے اور نہ ہی سواست کا موڈل رکنے والا ہے آپ نے ہمارے سواست منطری کو جس نے محلہ کلینک کا موڈل پورے دنیا کو دیا جس نے پورے دیش میں سواست کے چھیتر میں ایک کرانتی کی اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ہمارے سکھا منطری کو جیل میں ڈالنے کی تیاری ہے سکھا منطری کو جیل میں ڈالنے کی تیاری کیسے ہوئی کب ہوئی بہانک کیا لیا جا رہا ہے سکھا اور سواست دو ایسا چھیتر ہے جہاں پر کیجری وال کا موڈل ڈلی کا موڈل پورے دنیا اور پورے دیش میں لوگ پریہ ہو رہا ہے امریکہ کا وہ اخبار جو نریندر موڈی جی کی سرکار کے بارے میں چھاپتا ہے کہ کرونا کے دوران لاکھوں لوگوں کی مرتی ہوئی امریکہ کا وہ نیو یورک ٹائمز اخبار جو موڈی سرکار کی اصلیت کو پورے دنیا کے سامنے رکھتا ہے وہی امریکہ کا نیو یورک ٹائمز اخبار کل منیس سی سعودیہ کی فوٹو کے ساتھ دلی کے سکھا موڈل کی چرچہ کرتا ہے منیس سی سعودیہ کے فوٹو کے ساتھ دلی کے سکھا کرانتی کی چرچہ کرتا ہے کیجریوال کے موڈل کی چرچہ کرتا ہے اس بات پر پورے دیس کو خوش ہونا چاہیے پورا دیس اس سے خوش ہے کہ آج پورے دنیا میں منیس سی سعودیہ کی چرچہ ہو رہی ہے پورے دنیا میں ان کے سکھا کرانتی کی چرچہ ہو رہی ہے پورے دنیا میں کیجریوال موڈل کی سرہنہ ہو رہی ہے لیکن شرم آتی ہے ہمارے دیس کے پردھان منتری کی سوچ اتنے چھوٹے ستر کی سوچ ہے کہ دوسرے دن ہی وہ منیس سی سعودیہ کے گھر پہ سی بی آئی بھیج دیتے ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ منیس سی سعودیہ کے سکھا موڈل کی چرچہ آج پوری دنیا میں ہو رہی ہے لیکن وہ باوخلا کر دوسرے دن سی بی آئی کا چھاپا ڈلبا دیتے ہیں اور مسئلہ شراب نیتی نہیں ہے یاد رکھئے گا مقصد سراب نیتی کی جانچ کرانا نہیں ہے یاد رکھئے گا کسی کو گلک فہمی ہو تو اپنے دماغ سے دور کر لیجئے مقصد ایک ہی ہے اروند کیجریوال کی بڑتی لوگ پریتہ کو روکنا اگر شراب نیتی مسئلہ ہوتا اگر شراب مدہ ہوتا تو سب سے پہلی جانچ گجرات کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کے جو نیتا نقلی شراب بناتے ہیں جہریلی شراب بناتے ہیں سیکڑوں لوگوں کی جان چلی جاتی ہے وہ جہریلی شراب بنا کر تو جانچ تو ان کے خلاف ہونی چاہیے تھی جانچ کی شروعات تو ان کے خلاف ہونی چاہیے تھی ان کے خلاف کوئی ایڈی کوئی سی بی آئی کسی ایجنسی نے کوئی جانچ کی تو اس لیے شراب مدہ نہیں ہے مدہ ہے اروند کے جریوال کی موڈل کو سکھا کے سواست کے موڈل کو روکنا دلی کے موڈل کو روکنا لیکن میں موڈی جی آپ سے بہت ساف طور پر کہنا چاہتا ہوں اپنی چھوٹی سوچ سے باہر آئیے بڑے من سے کام کیجئے اب کیجریوال آپ سے رکنے والے نہیں ہیں دلی کا سکھا موڈل آپ سے رکنے والا نہیں ہے سواست کا موڈل رکنے والا نہیں ہے پہلے بھی آپ نے سیکڑوں پریاس کیے ہیں اب بھی کر لیجئے پہلے بھی آپ نے مکہ منتری کے دفتر پر سی بی آئی کا چھاپا مارا ہے کیا نکلا آس تک کچھ نہیں نکلا منیس سی سو دیا پہ سی بی آئی کا چھاپا مار چکے ہیں کیا نکلا کچھ نہیں نکلا ہمارے چالیس چالیس ویدھاکوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالا کیا نکلا کچھ نہیں نکلا اب روز سی بی آئی ای ڈی سی بی آئی ای ڈی ان ایجنسیوں کو دلی پولیس ان کو آپ نے مجاگ بنا رکھا ہے کرائیے جانچ اور ہم تو سواگت کرتے ہیں آپ جانچ کرائیے جتنی جانچ کرا سکتے ہیں نہ پہلے کچھ نکلا نہ آپ کچھ نکلے گا آپ کا چہرہ جرور پورے دیس کے سامنے بے نقاب ہوگا یہ میں بی جے پی اور نریندر موڈی جی سے کہنا چاہتا ہوں مجھے اتنی بات کہنی تھی آپ کا کوئی پرسپ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ سے پوچھ تو رہا ہوں اگر شراب مددہ ہے تو گجرات میں جاج کیوں نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ جہریلی سراب سے بی جے پی نیتاؤں نے ایک جلہ پنچائت کا سدس سے پکڑا گیا تھا بھاچپا کا جس کے گھر میں جہریلی سراب نقلی سراب بن رہی تھی کیا کاروائی ہوئی ایڈی سی بی آئی کی کیا کاروائی ہوتی ہے بی جے پی نیتاؤں پر ایڈی سی بی آئی کی یہ درپا جیل گیا ہیمند ویسٹو سرما پہ جو جانت چل رہی تھی وہ جانت میں کچھ نکلا کیا نکلا بتائیے نیرو موڈی مہول چوکسی بیس ہجار کرونا لوٹ کے بھاگ گیا کچھ ہوا نو ہجار کرونا بی جے مالیا لوٹ کے بھاگ گیا کچھ ہوا جل جیون مشن کا ہجاروں کرونا کا بھرسٹا چار ہم نے کھولا تھا اتر پردیس کے اندر کچھ ہوا بی آلیس ہجار کرونا کا ڈی اے چیفل نے گھوٹالا کر رکھا ہے 29 کرونا روپے چندہ دیا ہے بی جے پی کو اس نے کچھ ہوا میں آپ کو پھر دھو رہا رہا ہوں مقصد ان کا بہت صاف ہے اروند کی بڑھتی لوک پریتہ کو روکنا مقصد ان کا بہت صاف ہے سکھا اور سواست کا جو موڈل آج پورے دیس میں لوگ پریے ہو رہا ہے پوری دنیا میں لوگ پریے ہو رہا ہے اس کو بدنام کرنا وہ اس میں کامیاب ان کو ملے گی نہیں ایسے ہی چیخ چیخ کے سارے اس سمیں بھی چلاتے تھے جب سی بی آئی پہنچی تھی منیسی سعودیہ کے گھر ارے بہت بڑا گھوٹالا پکڑنے آئے ہیں کچھ نکلا کچھ نہیں نکلا چالیس چالیس ویدھاکوں کو جب بھی گرفتار کیا اتنی ہی گمبیرتہ کے ساتھ اتنی ہی چلہہٹ کے ساتھ اتنا ہی چیخ چیخ کے اس سمیں بھی بھاچپائی چلاتے تھے اس پہ یہ نکل گیا اس پہ وہ نکل گیا اس پہ یہ پکڑا گیا اس پہ راجندر کمار کے کمپنیاں پکڑی گئی ہیں پھلیٹ پکڑا گیا ہے کیا ہوا بھائی آستر میں پوچھتا رہا ہوں آپ سے اب بتائیے تو ایسا پہلی بار سنگلو کمیٹی بنائی چار سو فائلوں کی جانچ کر رہی ڈلی سرکار کی بعد میں کہہ دیا کچھ نہیں نکلا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈلی کا سچھا اور سواست کا موڈل پوری دنیا میں دیس میں لوگ پریہ ہو رہا ہے اس کو ہی بدنام کرنا ہے اس کو ہی روکنا ہے ایک ایسی چھوٹی سوچ کے پردان منتری اگر دیس میں ہے تو شرم آتی ہے کہ وہ کس پرکار سے اس دیس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں کیسے وہ اس دیس کو آگے بڑھائیں گے جس دیس کے پردان منتری کی سوچ اتنی چھوٹی ہو کہ سکھا اور سواست پہ کام نہ کرنے دے اب بتائیے کیسے وہ دیس کو آگے لے کے جائیں گے کیا ان کا سپنا اس دیس کے لیے کیا سوچتے ہیں وہ اس دیس کے لیے موسیقی